اپنے مائک کے ماندھیم سے آپ سمدھر جنمانس کو آج کا سبت نشمک چھت نیائے پیلے نیڑے آپ لوگوں تک پہنچانے کا پریاز کردہ ہو ہم نیچے سے چل رہے ہیں گیارہ تس نو آٹھ سا چھے پانچ چار تین دو ایک اس طرح سے نتیجوں کی روشنہ ہوگی اسی طریقے سے بیزرمنٹل کے سب پرزنیدی یہاں پر ہیں جس بیزرمنٹل کا بڑی زمان کے ساتھ یہاں سے نام لیا جائے وہ وغیر کسی گلانی کے وغیر کسی سنکوچ کے اور یہ پرساد ہے سری کشن بھگوان کی استحاپنہ اس منچ پر اخند جوتی جل رہی ہے بھبلو ہیہ کے کرکملوں سے سرو میں ہی سری کشن جی کی آرتی ہوئی اور وہ ابھی تک اخند جوتی جل رہی ہے اس جوتی کے پرکاس میں یہ نہنے ہوا ہے گیارما ستھان جس بھجرمنٹل کو ملا ہے وہ بھاکسالی بھجرمنٹل ہوگا تھاکورمنٹل ہیگنا سر جلاسی ہو تھاکورمنٹل ہیگنا سر جلاسی ہو رہی ہے اور اپنا گیارما پرسکار پرمادرنیے یسمنزی گورپنل صاحب ہمارے بھولو ہیہ سیڑ جی کے کرکملوں سے پرابت کرے گا ان کی اپسکتی میں اب یہ جن کی سوجن سے رکھا گیا ہے اپنا گیارما پرسکار جن کے سوجن سے مالیار پر تلک کریں اور وہ آئیے سما پرسکار پانچ یاریک تھاکورمنٹل ہیگنا سر کو پردان کیا جا رہا ہے گیارما پرسکار چریمان گندہ رام جی بڑکور صاحب گور صاحب دنولہ کے سوجن سے تلک سمان اور تالیا تالیا مہم بڑیا دسما پرسکار جس بھجر بندل کے کھاتے میں جا رہا ہے جن کے سوجن سے انہی کے کرکملوں سے بھائی راکیش جی گور پورو سرپنچ مہود ہے دسما پرسکار جا رہا ہے شریف شام منڈل آئے پا شریف شام منڈل آئے پا ببلو جی پٹیل آئیں اور اپنا بشال راج جستری بھجر بندی اکتہ گنورا کے منک سے دسما پرسکار دیا جا رہا ہے شریف شام منڈل آئے پا شام منڈل آئے پا کو دسما پرسکار اس منڈ سے بڑے سمان کے ساتھ دیا جا رہا ہے نوما پرسکار انکھوں کے ادھار پر جس بھجر بندل کا نینائک سمیتی کاریالے میں پدست ان نینائکوں نے چین کیا ہے وہ بھجر منڈل ہوگا جس کے سوجن سے پرسکار ہے سنکوز جی مالوی جی نوما پرسکار یوگی راج منڈل نار پولا یوگی راج منڈل نار پولا کو نوما اسطحان اس بشال راج جستری بھجر بندی اکتہ مہاکم سے نوما پرسکار دیا جا رہا ہے یوگی راج بھجر منڈل نار پولا بہت بڑی آ آٹھنا پرسکار جن کے سوجن سے شری سربل گری جی پوروے اپسرپنچ بہت ہے ان کے سوجن سے رکھا گیا ہے اور یہ جس بھاکسالی بھجر منڈل کے خاتے میں جا رہا ہے وہ آٹھنا پرسکار جس بھجر منڈلی کو یہاں سے پڑھار کیا جا رہا ہے ماں سرسوتی بھجر منڈل چونہ حضوری ماں سرسوتی بھجر منڈل چونہ حضوری آٹھنا پرسکار چونہ حضوری کو بھجر منڈل تکیوکیہ کا مہاکم مکنورہ سے آٹھنا اسخان کافت ہوا ہے بڑے سممان کے ساتھ سے کرن کر رہے ہیں ساتما تانی تیار رکھنا ہے انکوں کے ادھار میں چریمان سبوت جی گوھر صاحب ایل آئی سی ابھی کرتا مہود ہے ان کے سوجن سے ہے ساتما پرسکار وہ جس بھجر منڈل کو ان کی پرسکتی کے انساز دیے گئے نمبروں کے ادھار پر نینک سمیتی نے چلا ہے اس منڈل کو وہ منڈل ہے مہاویر منڈل سرالہ جی مہاویر منڈل سرالہ جی مہاویر منڈل سرالہ جی آئے اور اپنا ساتما پرسکار یہاں سے پراب کرے گا مہاویر منڈل سرالہ جی مہاویر منڈل سرالہ جی آئے 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 شرحون بھجر見ی مہاویر منڈل سرالہ جی آئے مہاویر منڈل سرالہ ہی آئے موسکرہ پانچوہ پروشکار تالیا تالیا پانچوہ پروشکار اس مند سے راج موسکرہ پانچوہ پروشکار تالیا پانچوہ پروشکار تالیا تالیا پانچوہ پروشکار اور اپنا پانچوہ پروشکار یہاں سے پروشکار کی رازی ہے دس ہزار روپیہ دس ہزار روپیہ پانچوہ پروشکار میں اے اور چھٹوہ پرشکار میں نو ہزار روپیہ ساتھ ہوا میں آٹھ ہزار روپیہ آٹھ ہوا میں ساتھ ہزار ایسا ہے نومہ پروشکار میں چھے جار دس بے میں پانچھے آگے رہا سی اب اب چوتھے پروشکار کی فائل کو اٹھا کے دیکھیں آکھے نینیک سبیتی نے اس میں کیا کیا ہے ہم چوتھے پروشکار کے لیے جب دیکھ رہے ہیں تو اس میں انکوں کے ادھار پر جس بھجر مندل کا چین یا سیلیکشن ہوا ہے وہ بھجر مندل ہے ناگراج مندل اٹھارسی ڈاکٹر دیپک جی آئیں گے ان کے سلجن سے ناگراج مندل اٹھارسی چوتھا پروشکار میں گیارہ ہجان ہوگی ناگراج مندل اٹھارسی کو دیا جا رہا ہے جس بھجر مندل اٹھارسی کو دیا جا رہا ہے کالیاں جس بھجر مندل کے خاتے میں تیسرا پروشکار جا رہا ہے وہ مندل ہوگا پال گوپال مندل بھوپال پال گوپال مندل بھوپال پال گوپال مندل بھوپال آئیں اور اپنا تیسرا پروشکار اور اس مندل سے راجسطری بھرپال یکتہ سے پراپ کریں پال اور سوہن جی کو تو سانسد جی کا عاشق واد بھی مل چکا ہے اس مندل سے اس مندل سے پہلے ساب سانسد جی نے عاشق واد دے دیں سامنگو کہ سوہن ایک ایسا گھائک ہے جو 20 سال میں یہ کرنا 17 سال ہی جا کرنا ہے آئیے بہت اچھی گائن قلعہ سوہنگی کے پاس ان کو تیسرا پروشکار راجسطری بھجن پتیوکتہ گنورا کے مند سے تیسرا پروشکار روپیہ 21 ہیار پردان کیا جا رہا ہے سوہن بھائی بہت اچھی گوھر ساپ کے دوارا جو بھی پروشکار ملتا ہے بڑی پرسندتہ کے ساتھ لیتے ہیں میں نے اندمنچوں پہ بھی دیکھا جو ملتا اس کو بڑی پرسندتہ سے لیتے ہیں آگے بڑھیں گے نا یہ اس لیے لیتے ہیں جن کو آگے بڑھنا ہے ان کو منچ پہ آ کر بڑی پرسندتہ سے پروشکار لینا ہے کیا ہوگا ہے بہت اچھے تیسرا پروشکار سوہن بھائی کو بال گوپال مندل بھوپال کو دیا جاگا تالیا ان کے بڑے بھائی بڑے بھائی بھائی بورس کرتے ہیں مکت کا یک چھوٹے بھائی یہ بھی لکھت ہے بلکسہ صحیح ہوگا ہے چھوٹے بھائی جہدے کا لگا رام لچپن کی جوڑی ہے یہ رام لچپن رام لچپن کے لیے ایک بھائی یہ رام لچپن بہت بڑیہ بہت سندر بھوپال کو اور اب دیرے دیرے ہم کھڑ رہے ہیں کچھ اور بڑے بھرسکار کی طرف اس فائل کو دیکھنے سے لیڑیک سمیتی نے اپنی کسل سوج بوج اور پتھی بلیک سے دوسرے بھرسکار کے لیے جس بھجر ہنڈل کا چیئر کیا ہے وشاز راج جستری بھجر پتنپتہ مہاکم گنورا میں دوسرا بھرسکار اس منگ سے نیڑیک سمیتی نے جس لکی بھاکشالی منڈل کو چنا ہے وہ منڈل ہے شب جوتی شرگہ منڈل تلا ریا شب جوتی شرگہ منڈل تلا ریا شب جوتی شرگہ منڈل تلا ریا دوسرا بھرسکار اکتیس ہزار روپیا شریمان یسونت جی گوھر صاحب جنپس صدس ایوان کسان مورچہ پردیش کار صدس ان کے سو جنس ہیں شب جوتی شرگہ منڈل تلا ریا دوسرا بھرسکار یہاں سے پرد کرے گے اور پہلا بھرسکار پہلا پہلا تو سلو ہویا پہلا بھرسکار جس منڈل کو دیا جا رہا ہے وہ ہے تھاکور منڈل دھاوہ کلا تھاکور منڈل دھاوہ کلا ایک کامل ہزار روپیا ایک کامل ہزار ایک بار آپ لوگ ہاتھ دوچہ کر کے بولیے یہ سب سے پرائز کیسا رہا دوسرا بھرسکار جیسری رام پہلا بھرسکار تھاکور منڈل دھاوہ کلا تھاکور منڈل دھاوہ کلا آئے اور اپنا پردام کرسکار اس بھرپیا منڈ سے گرہنڈ کرنے کا کش کریں گے تھاکباد پورے منڈل کا سوادھک آئیے شریمان کنیہ لال بھائی صاحب یاداو جی رتیس بھائی ہمارے سبھی یانسان بڑیہ ڈھولک ماستر تھلک تھلک خیچو فوتو خیچو مجھا مجھا ایک بار اور اتا رہا جاؤ باگی سامی کی تکتے ہوکتا سنی آملو پر